السلام علیکم اتنا بہترین سوفٹ اور موائس چوکلٹ کیک آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ آپ دس سے بارہ منٹ کے اندر بنا کے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر انڈے کے بغیر مکھن کے بغیر اون کے بغیر پتیلے کو پری ہیٹ کیے بغیر کسی سپیشل ٹولز کے بغیر کسی مشین کے آپ بنا سکتے ہیں اور اتنا مزے کا اور کمال کا کیک وہ بھی دس سے بارہ منٹ کے اندر تو اس کے لئے آپ کو ایک تہائی کپ کوکنگ آئل چاہیے ون تھرڈ کپ کوکنگ آئل چاہیے نارمل جو آپ کوکنگ میں یوز کرتے ہیں جس کی سمیل وغیرہ تیز نہ ہو ون تھرڈ کپ ہی آپ کو دہی چاہیے ایک تہائی کپ آپ کو دہی چاہیے اور آدھا کپ آپ کو چاہیے یہاں پر پسی چینی ان سب چیزوں کو آپ نے تین چار منٹ ہینڈ وسکر سے مکس کرنا ہے نہ تو بلنڈر کی ضرورت ہے اور یہ کیک ہم بغیر چاکلیٹ کے بنائیں گے آپ کو مہنگی چاکلیٹ یا مہنگی کریمز کی ضرورت نہیں ہے ہم گھر پہ ہی سستے میں چاکلیٹ سوس بنا کے تیار کریں گے اس سے یہ کیک بنائیں گے اور کیک بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کپ میدہ لیا ہے ایک چتھائی کپ کوکو پاودر لیا ہے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاودر آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور اس میں دو تین چھٹکی ہم ڈالیں گے نمک اور اتنا مزیدار اور زبردست سوپر موئسٹ سوپر سوفٹ یہ کیک بن کے تیار ہوگا یقین مانے کسی بھی مہنگی بیکری سے ایک کہیں زیادہ اچھا کیک آپ گھر میں چولے پہ ڈائریکٹ فرائنگ پین میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی صرف دس سے بارہ منٹ کے اندر اور سوس بھی ہم اس کی بغیر چاکلیٹ کے بنائیں گے بغیر مکھن کے بنائیں گے اور بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوگا برائے چیزوں کو ہم نے چھان کے ڈالنا ہے اور تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ دودھ دودھ جو ہے وہ نارمل ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے روم ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے آدھا کپ لیا ہے آدھا میں نے ابھی ڈال کے اس کو مکس کیا ہے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے تیز تیز مکس نہیں کرنا ہے اوور مکسنگ نہیں کرنی ہے اوور مکس کریں گے تو آپ کا کیک ڈینس بنے گا ہارڈ بنے گا اور آدھا دودھ ڈالنے کے بعد مکس کر لیا اور جب وہ تھوڑا سا بیٹر بن گیا کہ اس کی لمپس وغیرہ ختم ہو گئے تو باقی کا آدھا دودھ بھی ڈال کے ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے پولڈ کرتے ہوئے مکس کر لیں گے اور فٹا فٹ سے یہ جو آپ کا کیک کا مکسچر ہے پانچ منٹ کے اندر بن کے تیار ہو جائے گا بغیر بیٹر کے بغیر انڈے کے اور بغیر بلنڈر کے اس کے بعد آپ نے فرائنگ پین لینا ہے نارمل فرائنگ پین ہے تو وہ لے لیں نان سٹک ہے تو بیسٹ ہے ورنہ نارمل فرائنگ پین میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور یہ تقریباً 8 سے 9 انچ کا فرائنگ پین ہے اس کو جو ہے آئل اچھی طرح آپ نے گریز کر لینا ہے اچھی طرح آئل سے پین کو آپ نے گریز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں بٹر پیپر لگا لیں بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ میدہ ڈسٹ کر لیں میدہ لیں اور چلنی میں ڈال کے ہلکا ہلکا سا پورے پین میں ڈسٹ کر لیں تو بغیر بٹر پیپر کے بھی آپ کا کیک فس خلاس زبردست قسم کا بن جائے گا اور آرام سے نکل آئے گا اور بٹر پیپر لگا لیں تو بھی بہترین ہے بٹر پیپر لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے اپنا کیک کا مکسچر میں نے آپ سے پہلے بھی کیکس کی ریسپی شیئر کی ہیں چوکلٹ کیک کی ریسپی بھی شیئر کی ہے لیکن یقین مانیں یہ والا کیک بنانا تو منٹوں کا کھیل ہے منٹوں میں بنا سکتے ہیں تینیجر گرلز ہیں بچے ہیں وہ بھی اس کو مزے سے بنا سکتے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو صرف فرائنگ پین میں چولے پہ دس سے بارہ منٹ میں نہ تو آون پری ہیٹ کرنا ہے نہ ہی آپ کو مایکروویو آون چاہیے نہ ہی پتیلہ پری ہیٹ کرنا ہے ڈائریکٹ مکسچر بنا کے اس میں ڈالیں بغیر کسی مشین کے بغیر کسی ٹول کے ٹیپ ٹیپ کریں پین کو اس کے ائر ببلز اچھی طرح تاکہ نکل جائیں اس کے بعد چولے پہ رکھیں اس طرح سے ڈھکن میں کوئی ہول ہے سراخ ہے تو اس کو بند کر لیں اور اس کے بعد جو ہے بالکل لو فلیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہلکی دم والی آنچ ہے اس پہ آپ نے اس کو دس سے بارہ منٹ کو کرنا ہے دس منٹ سے پہلے آپ نے پین کو نہیں کھولنا ہے دس منٹ پہ چیک کریں میرے ٹوٹل یہاں پہ بارہ سے تیرہ منٹ لگے تھے دس منٹ پہ چیک کریں اگر تو اس طرح سے سوکھی آرہی ہے درائے آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے کیک جو ہے پرفیکٹ بن کے دیار اگر گیلی ہو تو دو تین منٹ مزید کھک کر لیں فلیم بالکل لو رکھنی ہے پین جو ہے وہ ہیوی باٹم ہونا چاہیے نیچ پیچھے سے جو پین کا پیندہ ہے وہ ہیوی میں نے گرم لیا ہے اس میں ایک چائے کا چمچ کافی پاوڈر ڈالیں گے کافی کا فلیور پسند ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو بے شک مت ڈالیں ڈیرھ کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ شکر براؤن شگر ڈالی ہے آپ نارمل چینی بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں کافی سے جو ہے وہ چاکلٹ کیک میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے بہت ہی جو ہے زبطس قسم کا ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کو فلیور پسند نہیں ہے تو آپ خالی دودھ میں چینی ڈالیں اور یہ سٹیپ کرنے سے آپ کا کیک بہت ہی رچ اور کریمی بنے گا میں نے دو کھانے کے چمچ اس میں نارمل جو دودھ ہم گھر میں عبالتے ہیں اس پر جو بلائی آتی ہے ملائی آتی ہے کریم آتی ہے وہ میں نے ڈالی ہے لیکن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ خالی دودھ میں کافی اور چینی ڈال کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ سٹیپ کرنے سے آپ کا کیک جو ہے نا بہت ہی مویسٹ بہت ہی کریمی بہت ہی رچ بن کے تیار ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کا کیک بہت ہی آسانی سے پین میں سے نکل آئے گا کیونکہ ہم نے گریز کیا ہے بٹر پیپر لگایا ہے لیکن پھر بھی آپ ہلکا سا سپیچولا سے سائیڈ سے اس کو اس طرح سے کر کے نکالنے نکال ہم اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں نیچے سے بٹر پیپر نکالنا ہے تاکہ جب ہم بعد میں کیک کو نکالیں تو ہمیں کیک نکالنے میں پیپر کی وجہ سے مشکل نہیں ہو بٹر پیپر اس طرح سے ریموف کرنے کے بعد کیک کو جو ہے ہم دوبارہ سے پین میں ڈال دیں گے ہمارا پین آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل فین ہے صاف ہے بٹر پیپر بھی بہت آسانی سے ہمارا اتر گیا ہے کیک ہمارا نیچے سے پرفیکٹ کک ہے جلا بھی نہیں ہے بہت اچھا رائز ہوا ہے دوبارہ سے پین میں شفٹ کر دیں گے اور کیک کو اس طرح سے فوق کی مدد سے یا ٹوپک کی مدد سے پرک کرنے اس طرح کرنے سے جو ہم نے دودھ بنا کے رکھا ہے نا وہ ہم کیک میں ڈالیں گے تو وہ ہمارا کیک کے اندر پورے کیک میں اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے گا تو یہ دودھ جو ہے ہم نے گرم گرم ہی دودھ کیک کے اوپر ڈال دیا ہے پورے کیک کے اوپر اچھی طرح سے اس کو ڈال دیں گے اور بس سائیڈ پہ کیک کو رکھ کے اب ہم اپنی چوکلیٹ سوس تیار کر لیں گے جس کے لیے میں نے دو کھانے کے چمچ کوکو پاوڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ میدہ اور ساتھ ہی یہاں پہ دو تین چٹکی نمک ڈالیں گے اور چینی ایک چتھائی کپ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ آدھا کپ دودھ ڈالیں گے پانچ منٹ کے اندر یہ بغیر چوکلیٹ کے بغیر مکھن کے بہترین چوکلیٹ سوس بن کے تیار ہوگی اور دو تین کترے وانیلا ایسنس ڈالیں گے ہے تو ڈالنے نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس سے ذرا فلیور اور خوشبو اچھی آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں دو کھانے کے چمچ ڈالنا ہے کوکنگ آئل اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چولے پہ رکھ دیں گے اور ہم نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اگر آپ کو ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن گھنٹی کا نشان دبانے سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہیں گی تو چار سے پانچ منٹ آپ اس کو کوک کریں گے تو آپ کی بہترین قسم کی چوکلٹ ساوس بن کے تیار ہو جائے گی بہت زیادہ تھک نہیں کرنی ہے اس طرح سے پورنگ کنسسٹنسی ہم نے اس کی رکھنی ہے ہماری زبردست قسم کی چوکلٹ ساوس بن کے تیار ہو گئی ہے اور اس کو بھی ہم گرم ہی کیک کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے کیک کو جو ہے وہ سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھنا ہے کم از کم آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا رکھ دیں آپ پورن بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن دس منٹ دس سے پندر منٹ فریج میں ضرور رکھئے گا تاکہ چوکلٹ ساوس جو ہے وہ کیک کے اوپر بہت اچھی سی سی سیٹ ہو جائے دس سے پندر منٹ یا آدھا گھنٹا فریج میں رکھنے کے بعد میں آپ اس کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں کٹ کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیک کتنا سوفٹ کتنا موئسٹ اور کتنا بہترین بن کے تیار ہوا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا چوکلٹ کیک بنانا جو ہے اب آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا بچے بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ کی ٹین ایج گرلز ہیں ٹین ایج بچیاں ہیں تو وہ بھی اس کو بنا سکتی ہیں بہت ہی مزے سے بہت ہی آسانی سے زبردست قسم کا بہترین چوکلٹ کیک بغیر کسی مہنگے سامان کے آپ اس کو آسانی سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو کیک کیسا لگا مجھے امید ہے آپ لوگ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا بہت ہی کم بجٹ میں بہت ہی سستے سامان سے بغیر کسی مشینز کے بغیر کسی اون کے ہم نے یہ بنا کے تیار کیا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا لگے تو کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ